اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریہ سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں پتا چلیں گی کہ بھائی جان جیسے آپ کسی بھی بندے کو ڈالر سینڈ کرتے ہیں تو آگے سے اس کا ریپلائی آ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی تک پہنچے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے جی اس کا جو وائلٹ ہے آپ نے اپنے موبائل میں کیسے اوپن کر کے چیک کرنا ہے کہ بھائی واقعی اس کو ڈالر نہیں گئے یا گئے ہیں میں نے تو سینڈ کر دی ہیں لیکن اس کے پاس کیوں نہیں گئے ذرا میں اس کا وائلٹ چیک کر لیتا ہوں تو آپ بغیر اس کی کی فریزز سے جو آپ کی بارہ فریزز ہوتے ہیں وہ لگا ہے بغیر آپ کس طرح سے اس کا وائلٹ اوپن کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتانے والاوں گου دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی جو ڈالر اور بی ان بی ہیں اگر آپ نے ڈالر سے بی ای لی میں کنورٹ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے بی این بی سے ڈالر میں جانا ہے کس طرح سے جانا ہے فرض کریں آپ جنار پاہ بی این بی کی ضرورت پ 71 ہے تو آپ نے خیاف کرنا ہے بی ایس ڈی کو کنورٹ کر لینا ہے البعی میں کیسے کرنا ہے وہ اسی ویڈیو میں کیисьی میں آپ کو czym پتہ چل دائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبکرائب کالنے تاکہ ہم بار بار ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مصول ہو جائے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے جی سیمپل پہلے اس کا آپ نے ایڈریس کافی کال لینے اس نے ایڈریس بھی جاؤ گا جیسے میرے پاس اس کا ایڈریس آگیا ہے ٹھیک ہے یہ میں کافی کال لیتا ہوں ٹھیک ہے اسے میں اب چلتا ہوں جیسے میں ڈالر سینڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس ڈالر گئے ہیں یا نہیں کہ اپنے ہی وائلٹ سے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جی ٹرسٹ وائلٹ کے اندر میرے پاس اشار یہ چار یہاں پر ڈالر پڑے ہیں میں ویسے اسے پانچ سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایکزیمپل کے لیے اوپر کنٹینیو کا اپشن ہے کنٹینیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی نیچے کنفرم کا اپشن ہے کنفرم کر دینا ہے اور یہاں پر پھر اپنا پاسو لگا دینا ہے اگر آپ رنگر پینٹ ہی اوز کر رہے ہیں دیفنیلی وہ لگ جئے گا اچھا جی اب یہ اس کے پاس لیں جی میں ریفریش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے پاس چلے گئے ہیں اب آپ نے کیسے سے چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے فرض کرنا ہے اس کا ریپلائی آجاتا ہے بھائی جان ابھی تک آئے نہیں میرے پاس تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے جو اسی کا ہی نا اڈریس آپ نے کپی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اڈریس میں نے سے کپی کر لیا ٹھیک ہے اور آجانا ہے جی وائلٹ کے اندر اسی کا وائلٹ ہم اس میں اوپن کرنے لگے ہیں اپنے ہی موبائل میں اچھا جی یہ آپ کے سامنے آگا آپ نے نیچے سیٹنگ پہ کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ پہ آگے اوپر دیکھیں وائلٹ ہے کافی زیادہ وائلٹ میرے پاس پڑے ہیں آرہی تو یہ سارے کے سارے جو اکاؤنٹ ہے میرے ڈیٹ پارنر کے میں کیا کرتا ہوں جی اوپر پلاس کا ایکن ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلیک کیا نیچے دو اپشن آرہے ہیں create a new وائلٹ i have already ہے وائلٹ میں یہی کروں گا کہ i have already ہے وائلٹ پہ کلیک کروں گا اوپر میں نے سرچ بار پہ سرچ کرنا ہے جی بی این بی اور اس سیکنڈ اوپشن میں نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس آگیا ہے definitely ہمارے پاس تو فریزز ہے نہیں ہم کیسے اس کا اوپن کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی چوتھا اوپشن اڈریس پہ چل جانا ہے یہاں پر آپ نے وہ اڈریس پیسٹ کر دینا ہے اور import کل دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کا وائلٹ اوپن ہو کے آگیا ہمارے پاس اب ہمیں یہاں پر بی او ایس ڈی کو اوپن کرنا ہے تو میں بی او ایس ڈی سرچ کروں گا اور اسے انیبل کر لوں گا میں ری فریش کروں گا جی ری فریش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے لیں جی اس کے پاس پانچ ڈالر آئے ہوئے کہاں سے آئے ہیں اس کی ٹرانزیکشن چیک کرتے ہیں لیں جی ابھی ٹو ڈے تین سولہ یعنی کہ تین سولہ پی ایم پہ میں نے سینڈ کیے تھے اسے تو اس کے پاس آگئے ہیں تو یہ طریقہ ہے کس طرح سے آپ نے ڈالر سینڈ کرنے ہیں اور چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ڈالر سینڈ کر دی ہیں یا نہیں کر دیا اچھا جی آپ دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے اسے سویب کیسے کرنا ہے آپ نے جو بی این بی ہیں آپ کے پاس اسے آپ نے بی ایس ڈی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے بی ایس ڈی سے آپ نے بی این بی میں کیسے جانا ہے تو میں جاؤں گا جی سیمپل بی ایس ڈی کے اوپر اور اوپر دیکھیں سینڈ ریسی بائے اور مور کا اپشن ہے آپ نے مور پہ کلک کرنا ہے مور کے اوپر دیکھیں سیل بھی ہے اور سویب بھی ہے اچھا یہ جیسے ہی آپ نے سویب کے اوپر کلک کیا آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنے سویب بی ایس ڈی ڈی فنیلی ہم بی ایس ڈی کو سویب کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا ان کے جردہ درمیان میں دیکھیں بی این بی اور بی ایس ڈی کے درمیان میں دیکھیں دو تیر بنے ہوں گے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے اس طرح سے کلک کر دینا ہے اب کیا ہوگا یہ بی ایس ڈی اوپر چلا گیا بی این بی نیچے آ گیا کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بی ایس ڈی کو بی این بی جونکورڈ کرنا میں لکھوں گا اس میں اگر آپ جتنے بھی کرنا چاہ رہے ہیں پانچ کرنا چاہ رہے ہیں چھے cutting جتنے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر چلیں میکس کر دیتا ہوں یہ داس ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دس میں سویب کرنا چاہ رہا ہوں تو دس میں نے لکھا تو نیچے دیکھیں معنیٹ اس نے بتا دیا زیرو پوائنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگاتے ہیں پاسورڈ تو وہ کہہ رہا ہے مائٹ ٹیک آ فیو منٹ یعنی کہ تھوڑے سے منٹ لے گا چلیں جی دیکھ لیتے ہیں بیک آ جاتے ہیں تھوڑا سا ریفریش کرتے ہیں اسے ذرا لیں جی یہ چیک کر سکتے ہیں جی آپ سمارٹ کونڈیکٹ بھی ہو چکا ہے اور یہ بی ایسٹی پہ دیکھیں میرے 0.4 رہ گیا پہلے کتنے تھے جی 10.4 تو میں نے 10 سوائب کر دیئے اور 0.4 یعنی کہ رہ گئے ہیں اور بی این بی میرے پاس تقریباً پہلے تھے تو اب کتنے ہو گئے ہیں جی 0.08 ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ایڈ ہو گئے ہیں جتنے میں نے سوائب کیے تھے وہ سارے اس میں ایڈ ہو گئے ہیں تو یہ طریقہ تھا کہ آپ نے بی ایسٹی کو بی این بی میں کیسے سوائب کرنا ہے یہی سیم طریقہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اگر بی این بی سے بی ایسٹی میں جانا ہے سیم طریقہ ہے ٹھیک ہے بس اوپر آپ نے کرنسی بی این بی سلائٹ کر لینے ہیں نیچے بی سلائٹ کر لینے ہیں اور سوائب کر دینے آپ کا سوائب ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ